اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمارا موضوع زکاة الفطر ہے کتاب الزکاة ہم پڑھ رہے تھے اور کتاب الزکاة میں آخر میں باب آیا ہے صدقت الفطر کے بارے میں زکاة الفطر کے بارے میں جس کو فطرانہ بھی ہم کہتے ہیں یعنی کہ وہ زکاة جو رمضان کے روزوں کے آخر میں ہر ایک کے اوپر فرض اور واجب ہوتی ہے ایک سا تقریباً اڑائی کلو تو یہ ہمارا موضوع ہے آج صدقت الفطر کو صدقت الفطر کیوں کہتے ہیں زکاة الفطر کیوں کہتے ہیں فطر کا منہ ہوتا ہے روزے چھوڑ دینا یعنی کہ اب روزیں ختم ہو رہے ہیں روزوں کا اختتام ہو رہا ہے تو اب جو زکاة واجب ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں صدقت الفطر زکاة الفطر اور علماء اکرام کا اجماع ہے کہ یہ زکاة ادا کرنا یہ فطرانہ ادا کرنا یہ فطرہ ادا کرنا یہ واجب ہے فرد ہے اور شریعت نے اس کو کیوں مقرر کیا یہ نظام کیوں رکھا اس کے پیچھے کئی ایک حکمتیں ہیں ان میں سے دو حکمتیں وہ ہیں جو خود نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرتا لصائم من اللغوی والرفض کہ آپ علیہ السلام نے یہ زکاة یہ فطرانہ کیوں فرض قرار دیا تاکہ روزے دار روزے کے دوران ہونے والی فضول قسم کی گفتگو اور فضول قسم کے اعمال کی کمیوں کتائیوں سے پاک صاف ہو جائے دورانے روزہ چھوٹی موٹی جو گلتیاں ہوتی رہی کمی کتائی ہوتی رہی اس کا ازالہ ہو جائے اس کا کفارہ ہو جائے تو یہ فیدہ ہوگا کس کو روزہ رکھنے والے کو جن کو فطرانہ دیں گے ان کو کیا فیدہ ہوگا فرمایا وَقُوَمَتْرِ الْمِسَاكِينَ اور تاکہ یہ والی زکاة یہ فطرانہ مسکینوں کے لیے کیا بن جائے غلہ خوراک طعام کھانا اور الفاظ قابل غور ہیں آگے چل کر پھر میں تذکرہ کروں گا آپ نے کیا کہا تو مطلی المساکین فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو فطرانہ دیا جائے ان کے غلے کا ان کی خوراک کا ان کے راشن کا بندوبس ہو جائے اس حدیث کو امام بدعوت رحمہ اللہ نے رویت کیا نمبر ہے ایک ادار چیز سو نو ون سکس زیرو نائن اب ہم آتے ہیں بقیدہ حدیث کی طرف حدیث کا نمبر ہے ایک سو بہتر ون سیمنٹی ٹو رابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور ان کے بالدگرامی بھی بہت بڑے صحابی ہیں قال یہ کہتے ہیں فرضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الفطری او قال رمضان علی الذکر والانسا والحر والمملوک صاعم من تمرن او صاعم من شعیر کہ نبی علیہ السلام نے فرض کیا کیا فرض کیا صدقت الفطر زکاة الفطر او قال یا پھر کہا ہے کہ رمضان کہ نمزان والا صدقہ نمزان والی زکاة اور مراد وہی ہے یہ فرض کس پہ کیا علی الذکری والانسا ہر مذکر پہ ہر معنیت پہ ہر مرد پہ ہر عورت پہ والحر والمملوک اور ہر عزاد شخص پہ اور ہر غلام پہ کیا مقرر کیا کتنا مقرر کیا فرمایا صاعم من تمرن ایک سا خجوروں کا او صاعم من شبرن یا ایک سا جو میں سے ایک تو یہاں پہ دیکھئے کہ الفاغ کیا استعمال کیے ہیں عبداللہ ابن عمر نے فرضہ کہ فرض کیا کس نے نبی علیہ السلام نے اور عبداللہ ابن عباس کی رویہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی چیئے ابود اوچریف کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں فرضہ رسول اللہ تو پتہ چلا کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے ہنفی علماء اکرام فرق کرتے ہیں فرض اور واجب میں کہ فرض وہ ہے جو قرآن میں آ گیا یا فرض وہ ہے جو متواتر قسم کی عادیث میں آ گیا اس قسم کی عادیث میں آ گیا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک چیز ہیں اس لیے صحابہ اکرام نے یہاں پہ اس چیز پہ جس کو احناف کے لحاظ سے واجب ہونا چاہیے فرض کے لفظیں اسمال کیا ہیں اور اس سے پتہ چلا کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے صدقت الفطری فطرانے کو یا پھر کہا کہ رمضان والے صدقے کو ہر مذکر اور مولنس پہ ہر ازاد اور غلام پہ غلام کو بھی معافی نہیں ملی حالانکہ غلام جو ہے وہ صحب مال نہیں ہوتا اس کا مال تو اس کے مالک کا ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی یہ واجب ہے اور ادا کون کرے گا اس کا مالک ازاد سا انسا کس کو کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوگا سا بنیادی طور پہ ناپنے کے برطن کو کہتے ہیں جیسے آج بھی کئی شہروں میں دودھ بیچنے والے دودھ دیتے ہیں تو اس کی مقدار کیسے تاہ ہوتی ہے برطن کے ذریعے یعنی کہ برطن میں ڈالتے ہیں تو وہ برطن طے کرتا ہے کہ یہ دودھ کی کتنی مقدار ہے تو ایسے ہی صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک برطن ہوتا تھا سا وہ اس میں کوئی چیز ڈالتے اور وہ برطن اس چیز سے بھار جاتا تو کہتے تھے اس چیز کی مقدار کتنی ہے ایک سا گندم اس میں ڈالتے تو جب وہ برطن گندم سے بھار جاتا تو کہتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہے ایک سا اور ایک سا میں ہوتے تھے چار مد اور ایک مد یہ بھی ایک برطن ہے چار مد کے برابر ایک سا بنتا ہے اچھا ایک مد کی مقدار کتنی ہے ایسا آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے تو میں کیا بیان کر رہا تھا مد کسے کہتے ہیں تو مد جو ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے وہ دو ہاتھ اس کے ملے ہوئے واپس میں تو اس میں جو چیز ڈالی جائے اور دونوں ہاتھ بھار جائے وہ ایک مد ہوگی وہ کتنی ہوگی ایک مد تو ایسے چار مد ہوں تو اس کا ایک سا بن جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرض قرار دیا کہ فترانے میں کیا دیا جائے ایک سا خجوریں ایک خجوریں ڈالی جائیں سا والے برطن میں جب برطن بھار جائے تو وہ خجوریں دے دی جائیں اللہ کی راہ میں یا پھر اس میں ڈالی جائیں کیا ایک سا کیا جو اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے گرام نہیں بتائی آپ نے کلو گرام نہیں بتائی آپ نے کیا بتایا ہے سا اور سا کس کا نام ہے برطن کا اب سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جس نے اپنے گھر میں یہ برطن رکھا ہوا ہو جب عید آنے لگے اس میں گندم ڈالے اور فقیر کو دے دے اس کو سوچنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ یہ اڈائی کلو گرام ہے یا تین کلو گرام ہے یا دو کلو گرام ہے اس موضوع پہ غور کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن لوگ عام طور پہ اس چیز کا احتمام نہیں کرتے ان کے پاس یہ برطن نہیں ہوتا تو پھر علماء اکرام لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو بتاتے ہیں کتنے گرام اب جب آپ اس برطن کو گرام میں تبدیل کریں گے تو وہ مقدار ایک نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس برطن میں آپ کھجوریں ڈالیں اور پھر اس کو تبدیل کریں آپ کس میں گرام میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اڈائی کلو نکلیں دو ہزار پانچ سو گرام اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکلیں دو ہزار ایک سو گرام ٹو ون زیرو زیرو اور ایک خجور کا دوسری خجور سے بھی وزن مختلف ہوگا عجبہ خجوریں ڈالیں تو ہو سکتا ہے گرام کے لحاظ سے وزن اور نکلے کوئی دوسری جن خجوروں کے ڈالیں صفاوی تو اس کا وزن کچھ اور نکلے جو ڈالیں تو اس کا وزن کچھ اور نکلے گا گندم ڈالیں گے اس کا وزن کچھ اور نکلے گا میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں سرما سرما جب تک پیسہ نہ جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے پتھر سا ہوتا ہے نا اگر وہ اس برتن میں ڈالیں اور اس کو گرام میں تبدیل کریں وہ تو ہو سکتا ہے پانچ کلو بن جائیں تو یہ اختلاف اسی لیے ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے چیز بتائی تھی وہ برتن تھا اور ہم نے اس کو تبدیل کر دیا گرام میں اب گرام میں جب تبدیل کریں گے تو پھر اندازیں مختلف ہوں گے مقدار مختلف ہوگی تو برحال ایک اچھا اندازہ کیا ہے اڑائی کلو گرام اڑائی کلو گرام یعنی کہ دو ہزار پانچ سو گرام ٹو فائب زیرو زیرو قالا راوی کہتے ہیں راوی کون عبداللہ بن عمر فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِسْفَ صَاعٍ مِّن بُرْوِنَ عَلَى الصَّغِیرِ وَالْقَبِیرِ تو لوگوں نے اس کے برابر کر دیا گندم کے آدھے سا کو کیا مطلب ہے اس کا جی نبی علیہ السلام نے کیا بتایا تھا ایک سا کس چیز کا خجوروں کا ایک سا کس چیز کا جو کا اچھا اب مدینہ میں تو عام طور پر گندم نہیں ہوتی تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور مدینہ میں کسرت کے ساتھ گندم آنے لگی شام وغیرہ سے جب شام بھی اسلامی ملک بن گیا اسلامی اسلامی سٹی بن گیا تو وہاں سے گندم آنے لگی اب لوگوں نے کہا کہ اگر گندم میں سے ہم فترانہ ادا کریں تو اس کی مقدار کتنی ہوگی تو لوگوں نے اب وزن کی طرف نہ دیکھا کس کی طرف دیکھا قیمت کی طرف اور انہوں نے سوچا کہ گندم جو باہر سے آ رہی ہے وہ مدینہ کی خجوروں سے مہنگی ہے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اگر کوئی گندم میں سے فترانہ ادا کرتا ہے تو پورا سا نہیں دے گا بلکہ آدھا سا چار مد نہیں بلکہ دو مد بات واضح ہوگی اس حدیث کو الویت کے کس نے امام بخاری نے نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو گیانہ بن فائیب بن بن اور امام بخاری نے اس حدیث کو پر باپ کیا قیم کیا ہے انوان کیا قیم کیا ہے کہ باپ صدقہ الفطری الحروری والمبلوک کہ صدقہ فطر فطرانہ یہ فرض ہے ازاد آدمی پہ بھی اور جو غلام ہے اس پہ بھی اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی رویت کیا نمبر ہے نو سو چراسی نائن ایٹ پور وفی لفظ اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ انتو ادہ کہ یہ فطرانہ ادا کر دیا جائے قبل خروج الناس الیلس صلاح لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے کونسی نماز نماز عید یعنی کہ عدائیگی کے آخری وقت کیا ہے کہ نماز عید قیم ہونے سے پہلے پہلے بلکہ نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے ان الفاظ کو آخری الفاظ کو کس نے رویت کیا امام بخاری نے نمبر ہے ایک ادار پانچ سو تین ون فائب زیرو تھری اور یہاں پہ باب کیا باب باب فرد صدقت الفطری کہ فطرانہ فرض ہے واجب ہے یہ عنوان قیم کیا امام بخاری نے اب عدیس نمبر ایک سو تیہتر کی طرف آجیں ون سیمنٹی تھری اور دونوں کی وضاحت ایک ساتھ کی جائے گی عن ابی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ قال روایت ہے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کننا نعطیہا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صام من طعام اوصام من تمر اوصام من شعیر اوصام من عقیت اوصام من زبیب کہ ہم یہ ادا کیا کرتے تھے یہ کیا فطرانہ صدقات الفطر صدقات الفطر ہم یہ ادا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سا کس کا من طعام من غلے کا طعام طعام کا لفظ ویسے تو عام ہے ہر کھانے کو طعام کہا جا سکتا ہے لیکن جس انداز میں یہاں پہ تقسیم کی گئی ہے آپ آگے فرما رہے ہیں ایک سا ابو سعید خضری کہہ رہے ہیں کہ ایک سا تمر خضروں کا یا ایک سا جو کا یا ایک سا پنیر کا یا ایک سا کشمش کا تو اس سے پہلے کہہ رہے ہیں سا من طعام تو پھر یہاں پہ تمر سے مراد کیا ہوگا گندم علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ تمر سے مراد پھر گندم ہے تو اب ابو سعید خضری کی حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم یہ ادا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سا من طعام من گندم میں سے اوسا من طعیر تمرن یا ایک سا خجوروں میں سے اوسا من شائرن یا ایک سا جو میں سے اوسا من عقیتن یا ایک سا پنیر میں سے اوسا من زبیبن یا ایک سا کشمش میں سے کشمش میں سے تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ادناس ہیں جن سے فطرانہ دا کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں فلم ما جاء معاویتو ابو سعید خدرک کہتے ہیں جب معاویہ آئے معاویہ سے ملاد کون ہے معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہما بیٹا بھی صحابی اور وارد بھی صحابی ابو صفیان مکہ کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے لیکن آخری سالوں میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کر لینے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اب ابو صفیان صاحب کا گناہوں کے لحاظ سے کیا ہوئے بے عیب پاک صاف تو ان کے بیٹے ہیں معاویہ جنہوں نے ایک عرصے تک مسلمانوں پہ حکومت کی تقریباً بیس سال شاندار حکومت تھی مسلمانوں کی طاقت غلبے کے لحاظ سے بڑی عظیم حکومت تھی اس زمانے میں خوب جہاد ہوا کئی شہر کئی ممالک مسلمان سلطنت کا حصہ بنے تو یہ معاویہ جب آئے کہاں آئے مسلم شریف میں ہے کہ بطور حاجی آئے یعنی کہ مکہ مدینہ میں آئے رہتے کہاں تھے شام میں جناب معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کا کیپٹل دار الحکومت کہاں تھا شام میں جمشق تو یہ آئے ہیں اب حاجیہ عمرے کے لیے کہاں آئے ہیں مکہ مدینہ تو جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کو انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں کئی مسائل بیان کیے کئی چیزیں بازے کی ان میں سے ایک چیز یہاں پہ ذکر ہوئی ہے تو ابو سید خدر کہتے ہیں فلمہ جا معاویہ تو جب معاویہ آئے وَجَعَتِ السَّمْرَا اور گندم آئیے ان کے کسرت سے گندم آنے لگی کہاں سے شام سے قَالَا تو معاویہ کہنے لگے ارہا میری رائے یہ ہے میں یہ رائے رکھتا ہوں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مُدَّم مِنْ هَادِهِ کہ اس کا ایک مُد کس کا گندم کا شام کی گندم کا ایک مُد یا دلو برابر ہے مُدَّئِنی دو مُد کے دو مُد کس کے خجوروں کے تو ایک مُد دو مُد کے اور آدھا سا برابر ہے خجوروں کے ایک سا کے گویا کہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں قیمت کی طرف فقال ابو سعید فقال ابو سعید خدری فرمانے لگے اما انا جہاں تک چاللو کہیں میرا فلا ازال اخرجوہو کما کنت اخرجو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں فطرانہ ویسے ہی نکالتا رہوں گا ویسے ہی ادا کرتا رہوں گا جیسے میں یہ ادا کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یعنی کہ میں یہ بات قبول نہیں کرتا کہ جب گندم میں سے آپ فطرانہ ادا کریں تو ادا سا ادا کریں بلکہ ایک سا ہی ادا کیا جائے گا قیمت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا یہ کون بیان کر رہے ہیں جنابِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اس عدیس کو رویت کے امام بخالی نے نمبر ہے ایک ادار پانچ سو آٹھ ون فائب زیرو ایٹ اور اس عدیس کو پر انوان کا قیم کہ امام بخالی نے باب سا عم من زبیب باب اس بارے میں ہے کہ اگر آپ کشمش میں سے فطرانہ ادا کرتے ہیں جس کو ہم میوہ کہہ دیتے ہیں وہ بھی ایک سا ہی ہوگا جن کے اڑائی کلو گرام تقریبا اور امام مسلم میں بھی اس کو رویت کیا اور نمبر ہے نو سو پچاسی نائن ایٹ فائب اب ان دو عدیس سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے پہلے نمبر پہ پتا چلا کہ فطرانہ زکاة الفطر صدقات الفطر یہ ادا کرنا کیا ہے باجب ہے اور اس کے باجب ہونے پہ مسلمانوں کا اجمع اور اتفاق کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا فارضہ نبی علیہ السلام نے نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر نے کہہ دیا کہ اللہ الرسول نے فارضہ اس کو فرض قرار دیا ہے یعنی کہ باجب قرار دیا ہے تو یہ تو ہوا فطرانے کا حکم کیا حکم ہے کہ اس کو ادا کرنا باجب ہے دوسرا مسئلہ کہ کس کس پہ یہ باجب ہے تو آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہم نے تھوڑی در پہلے پڑے ہیں حدیث میں ان سے پتا چلا کہ یہ فطرانہ آپ نے واجب قرار دیا ہے ہر چھوٹے پہ بڑے پہ ہر مذکر پہ ہر مونس پہ ہر مرد پہ ہر عورت پہ ہر غلام پہ ہر عزاد پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جس کے اوپر آپ فطرانہ واجب قرار دینے اگر وہ غریب ہو تو تو حنفی علماء اکرام کہتے ہیں کہ فطرانہ اس پہ واجب ہے جس کے اوپر عام زکاة واجب ہے فطرانہ نہیں بلکہ عام زکاة یعنی کہ جو صحبِ نصاب ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ فطرانہ بھی واجب ہے اور زکاة کب واجب ہوتی جب کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اس کے برابر کرنسی ہو آج کر کے لحاظ سے پاکستانی روپیہ بھی مثال کے طور پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ یا ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو تو یہ ہے حنفی علماء اکرام کا موقف جمہور کا موقف یہ ہے کہ فطرانہ حل و شخص پہ واجب ہے جو مسلمان ہے اور جو فطرانہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے زکاة کے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے زکاة یہ فطرانہ ادا کرنے کی طاقت ہے اس کو فطرانہ ادا کرنا پڑے گا اچھا طاقت سے کیا مراد ہے طاقت سے مراد یہ ہے کہ عید والے دن اور عید والی رات جو رات گزرے گی دن تو بعد میں آئے گا نا عید والا تو عید والے دن اور عید والی رات جتنے غلے کی خلاق کی اس کے گھر میں ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر موجود ہے تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ میری فیملی کے لیے جو آٹا کافی ہوتا ہے وہ کتنا ہے ایک وقت کا تین کلو تین کلو آٹا رات کے لیے چاہیے اس کو تین کلو صبح کے لیے چاہیے اور تین کلو دن کے ٹیم کے لیے چاہیے کتنا ہو گیا نو کلو اس کے پاس نو کلو بھی آٹا ہے اور مزید بھی ہے تو جو مزید آٹا ہے نو کلو کے علاوہ اس سے فطرانہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر کسی کے پاس صرف نو کلو ہے اور یہیں کافی ہے اس کی فیملی کے لیے فالکو نہیں ہے تو اس کو پر فطرانہ واجب نہیں ہے طاقت کی یہ وضاحت کہاں سے لی گئی ہے کدھر سے لی گئی ہے یہ ایک حدیث سے لی گئی ہے ابو دو شریف کی حدیث ہے نمبر ہے ایک ازار چین سو انتیس ون سکس ٹو نائن ابو دو شریف کی حدیث ہے اس کے آخر میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل وعندہو ما یغنی فإنما يستکترو من النار جو لوگوں سے مانگے لوگوں سے سوال کرے بکاری بن جائے جبکہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کے لیے کافی ہے اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کے لیے کافی ہے پھر بھی مانگتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ بلا وجہ مانگنا کس قدر جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ما یغنی ہی آپ نے کہا ہے کہ جس کے پاس مال ہے پھر بھی وہ مانگتا ہے تو وہ جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے تو یہ کیسے پتا مال کی کتنی مقدار اس کے پاس ہو تو کہا جائے گا کہ اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے وہ مال کی مقدار کتنی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلًا اگر اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے برابر راشن ہے خوراک ہے کھانے پینے کا سمان ہے یا اس کی کیم میں موجود ہے تو یہ کیا ہے یہ مالدار ہے اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو اسی عدیث سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ آخذ کیا کہ فطرانہ اس کے اوپر واجب ہے نمبر ایک وہ مسلمان ہو فطرانہ واجب ہونے کی دو شرطیں ہوگی نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو فطرانہ دا کرنے کی طاقت ہو طاقت سے مراد کیا ہے بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ عید کی رات اور عید کے دن کھانے ضروری کھانے پینے کے لیے راشن موجود ہے غلہ موجود ہے خوراک موجود ہے اس کے لعبہ بھی موجود ہے یا راشن موجود نہیں لیکن قیمت موجود ہے اور اتنی قیمت موجود ہے جس سے عید کی رات کا کھانا بھی لیا جا سکتا ہے اور عید کے دن کا بھی اور اس کے لعبہ پیسے بھی موجود ہیں تو اب ایسے شخص کے اوپر کیا ہوگا فطرانہ واجب ہوگا تو حنفی علماء اکرام کی یہ رائے بغیر کسی دریل کے ہے کہ فطرانہ اسی پہ واجب ہے جو زکاة کے نساب کا مالک ہو تیسرا مسئلہ جو ان عادیث سے میں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ زکاة جنین پہ واجب نہیں ہے جنین کس کو کہتے ہیں وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں ہے حمل ہے چھ مینے کا سات مینے کا آٹھ مینے کا نو مینے کا لیکن ابھی دنیا میں نہیں آیا ابھی ولادت نہیں ہوئی تو اس کو اوپر زکاة واجب نہیں ہے لیکن کئی علماء اکرام نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس کی زکاة ادا کریں واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ اس کی زکاة ادا کریں کیونکہ کئی صحابہ اکرام سے یہ ملتا ہے کہ وہ اس کی زکاة ادا کرنے کو اچھا خیال کیا کرتے تھے چوتھا مسئلہ کس کس جن سے فطرہ نہ ادا کیا جا سکتا ہے کون کون سے غلہ سے کون کون سے کون کون چی کھانے پینے کی چیزوں سے فطرہ نہ ادا کیا جا سکتا ہے جن چیزوں کا تذکرہ حدیث میں آ گیا ان سے ادا کریں تو کوئی اشکال نہیں کوئی اختلاف نہیں اور امام احمد کے مذہب میں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہیں چیزیں ادا کی جائیں گی جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ان کے علاوہ کسی اور چیز میں سے فطرہ نہ ادا کرنا جائز نہیں ہے مملو ہے لیکن امام ابن تہمیہ رحمہ اللہ جو حملی مذہب سے حملی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن مقلد نہیں تھے قرآن و حدیث کی نصوص کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے جب حدیث آتی تو اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے تھے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں خجوریں جو پنیر کشمش گندم ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے شہر کے لوگوں کی بنیادی خوراک ہے تو اس میں سے بھی فطرہ نہ ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ آج کل ہم لوگ چاولوں میں سے بھی ادا کرتے ہیں یہ چاولوں کی مثال میں نے دی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف اس بارے میں بھی امام احمد رحمہ اللہ سے ایک رویت ملتی ہے تو اب امام احمد کی کول کتنے ہو گئے رویتیں کتنی ہو گئے دو اچھا اب جو کہے کہ میں نے حملی بننا ہے اور امام احمد بن عمل کی تقرید کرنی ہے کیونکہ میں عام آدمی ہوں تو وہ کیسے فرق کرے گا پہلی رویت میں دوسری رویت میں کیسے تیہ کرے گا کہ میں کونسی رویت لینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقرید سے باہر نکلنا پڑے گا کتاب و سنت کی تباہ کرنا پڑے گی اچھا ان اجناس میں سے کونسی جنس میں سے فطرانہ دا کرنا افضل اور بہتر ہوگا فلمائی کرام کہتے ہیں بہتر اسی جنس میں سے ہوگا جو فقیروں مسکینوں کے لیے زیادہ مفید ہے یاد رہے کہ امام بنیفہ رحمہ اللہ نقدی کی شکل میں بھی فطرانہ دینے کے قائل ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے ایسی کچھ چیز ثابت نہیں ہے آپ کے زمانے میں نقدی موجود تھی جنم کا سکہ موجود تھا جنار کا سکہ موجود تھا لیکن آپ نے اس میں سے فطرانہ ادا کرنے کے بارے میں نہیں کہا اس لیے افضل سنت اور احتیاط اسی میں ہے کہ فطرانہ غلے کی شکل میں ادا کیا جائے گندم کی شکل میں چاولوں کی شکل میں خجوروں کی شکل میں کشمش کی شکل میں جو کی شکل میں اور نقدی ادا کرنے سے روپے ادا کرنے سے گریز کیا جائے بچا جائے اب کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں غلے کی شکل میں تو مسکین کے گھر میں تو غلے کا ڈھیر لگ جائے گا اور وہ بچارہ لباس کہاں سے خریدے گا وہ لوگ جوتے کہاں سے خریدیں گے تو جواب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب فطرانہ فرض قرار دیا تب دی یہ زوم پہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے اس لیے انتظار کر رہے ہیں تاکہ زوم کا رابطہ بھی بحال ہو جائے میں گفتگو اس موضوع پہ کر رہا تھا کہ فطرانہ غلے کی شکل میں ادا کرنا چاہیے اور ان اجناس میں سے جن کو بنیادی غزائیں شمار کیا جاتا ہے بنیادی خوراک شمار کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ چاول گندم بغیرہ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گندم ہی دیں گے آٹا ہی دیں گے تو فقیر کے گھر میں تو ڈھیر لگ جائے گا اور وہ کپڑے کہاں سے خریدے گا جوتے کہاں سے خریدے گا تو مالی کو دارشی ہے کہ آپ حدیث کے اوپر غور کریں نبی علیہ السلام الفاظ کیا ہیں عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فترانہ کیوم قرر کیا قوم اطلیل مساکین تاکہ فترانہ مسکینوں کے لئے کیا بن جائے طعام غلہ ان کی خوراک بن جائے تو شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فترانہ میں سے ان کے کپڑوں کا احتمام کیا جائے ان کے جوتے کا احتمام کیا جائے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس غلہ جمع ہو جائے چاہے وہ ایک مینا کھاتے نہیں تو ان کو خوشی ہوگی کہ عید ہمارے لئے بڑی بیسے خیر اور بیسے برکت ثابت ہوئی کہ عید کی وجہ سے ہمارے گھر میں ڈہر لگ گیا ہے عید کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوراک کا ایک ڈہر لگ گیا ہے تو یہ ان کو خوشی ہوگی اس لئے ہم نے غلہ ہی دینا ہے اور نقدی وغیرہ سے ہم نے اجتناب کرنا ہے اور اگر مسکین چاہے تو غلہ بیچ کے وہ کپڑے خرید سکتا ہے وہ جوتے خرید سکتا ہے یہ یہ اس کی مردی ہے اس کو مالک بنا دیا گیا ہے ہمارے آج کا پانچ ماں مسئلہ جو ان عادیت سے معلوم ہوا وہ یہ کہ فترانے کی مقدار کتنی ہے پھر ایک سا چاہے جنس جو ہے وہ گندم ہو یا چاول ہو یا خدورے ہو یا کوئی بھی چیز ہو اور یہی موقف ہے امام مالک کا امام شافی کا امام احمد کا اور جمہور علماء اکرام کا البتہ امام ابو نیفہ رحمہ اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ گندم اگر آپ دے رہے ہیں فترانہ تو آپ آدھا سابی دے سکتے ہیں وہی رائے جو کس کی تھی جناب امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کی لیکن اس کی مخالفت کی تھی کس نے ابو سعید خدری نے ابو دربی صحابی دربی صحابی جس مسئلے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہو جائے وہاں پہ پھر ہم صحابی کے قول کو دلیل نہیں منا سکتے وہاں پہ پھر ہم نے حدیث کی طرف دیکھنے ہیں اور حدیث میں سا کا تذکرہ آیا ہے آدھے سا کا تذکرہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے فترانے میں پھر کیا ادا کیا جائے ایک صاحی ادا کیا جائے اور یہاں پہ ایک بازین میں رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی امام ابو نیفہ رحمہ اللہ والی رائے اختیار کی ہے کہ گندم کی شکل میں آدھا سا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی رائے اختیار کی گندم کی شکل میں آدھا سا لیکن ہم یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں حالانکہ ہم ان سے شدید محبت کرتے ہیں ہم یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں حالانکہ ہم ان سے شدید محبت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں نس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں ہم شخصیت پرسی کے قائل نہیں ہیں جب حدیث میں ایک سا کا تذکر آیا ہے تو ہم ایک سا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہم امام یہاں پہ ہم جنابِ معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں ان دو احادیث سے جو مسائل معلوم ہوئے ان پہ گفتگو جاری ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطرانہ کب نکالا جائے گا کب اس کا وقت شروع ہوتا ہے کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے کب اسے کب تک ادا کیا جا سکتا ہے پہلے نمبر پہ یہ تیہ کر لیں کہ فطرانہ واجب کب ہوتا ہے فطرانہ واجب تب ہوتا ہے جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری روزے کے دن زور کے وقت فوت ہوا اس کو پر فطرانہ واجب نہیں ہے جو اثر کے وقت فوت ہوا اس کو پر فطرانہ واجب نہیں ہے جو مغرب سے ایک منٹ پہلے فوت ہوا اس پر فطرانہ واجب نہیں ہے اور جو سوچ غروب ہوتے ہی فوت ہو گیا اس کو پر فطرانہ واجب ہے اس کے گھر والی فطرانہ اس کے در ادا کریں گے دوسری چیز ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے مغرب کی ازان کے بعد یا مغرب کے ازان شروع ہونے کے بعد کیونکہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر ازان شروع ہوتی ہے موزل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بچہ پیدا ہو گیا کیا اس پر فطرانہ واجب ہے نہیں واجب نہیں ہے کیونکہ یہ تب پیدا ہوا ہے جب فطرانہ واجب ہونے کا وقت گزر چکا تھا فطرانہ واجب ہے ان پر جو سورج غروب آخری روزے کا سورج غروب ہوتے وقت موجود ہیں زندہ ہیں جو پہلے فوت ہو گیا اس کے اوپر واجب نہیں ہے اور جو پیدا ہی بات کے ہوا اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے لیکن اگر جو بچہ پیدا ہوا ہے سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے اس پر فطرانہ واجب ہے جو دو منٹ پہلے پیدا ہوا اس پر فطرانہ واجب ہے اس کے گھر والے ادا کریں گے اب ہے سوال کہ ادا کرنے کے افضل وقت کیا ہے تو افضل وقت یہ ہے کہ آپ عید والے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیں اور آخری وقت کیا ہے نماز عید کا آغاز نماز عید کا آغاز ہو گیا تو فطرانہ ادا کرنے کا جو شریعت نے وقت مقالق کیا تھا وہ ختم ہوا البتہ یہ گنجائش ہے کہ آپ وقت سے پہلے ادا کر دیں ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے لیکن بہت پہلے ادا کر دینا یہ ثابت نہیں ہے آدھی سے عبداللہ ابن عمر سے یہ ملتا ہے کہ وہ عید سے ایک دن پہلے دو دن پہلے ان لوگوں کی حوالے کر دیا کرتے تھے جو فطرانہ فطرانہ کی حقیداروں تک پہنچایا کرتے تھے ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے وہ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں کسی کو فطرانہ دا کرنا چاہتا ہے تو وہ مسکین کو ایک مینا پہلے فطرانہ نہیں بھیج سکتا البتہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کسی دوست کو بھیج دے کہ تُو نے عید سے ایک دن پہلے فقیر کو دینا ہے تو یہ ٹھیک ہے اچھا اب وہ آدمی جس نے فطرانہ دا نہیں کیا اور عید کی نماز ہوگی اس کا کیا حکم ہے وہ بعد میں ادا کر دے لیکن اس کو وہ والا سباب نہیں ملے گا اب یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو نماز سے پہلے ادا کرے فَهِيَ زَكَاطُ الْمَقْبُولَةَ تو یہ فطرانہ قابلِ قبول ہے اللہ طرح کے ہاں وَمَنْ اَدْدَهَا بَعْدَ الصَّلَىٰ دن ماز کے بعد ادا کرے فَهِيَ صَدَقَتُمْ مِنَ الصَّدَقَاتُ تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے خیرات میں سے ایک خیرات ہے جو آپ نے ادا کی ہے اس عدیث کو رویت کی امام عدود رحمہ اللہ نے اور نمبر ہے ایک عدیث چین سو نو ون سکس زیرو نائن اب آخری سوال ہمارا یہ ہوگا ان عدیث کے تعلق سے کہ یہ فطرانہ کس کو دیا جائے گا کس کا حق دار کون ہے عام زکاة کی حق دار کتنے لوگ ہیں آٹھ جن کا تذکرہ سورہ توبہ میں آیا کہ زکاة عام زکاة جو ہے فطرانہ کے علاوہ جو زکاة ہوتی ہے وہ کس کو دیا سکتی ہے فقیروں کو مسکینوں کو اور جو زکاة جمع کریں گے جن کی کوئی مجھوٹی لگائے گی زکاة جمع کرو ان کی عجرت بھی یہیں سے ادا کی جائے گی اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتی ہیں وہ جو غلام ہے لونڈی ہیں ازاد ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے مقرود ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے جو زکردہ ادا کرنے کی طاقت بلکل نہیں رکھتا جہاد کرنے والوں کے اوپر زکاة لگائی جا سکتی ہے مسافر ہیں اور سفر میں اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کہ گھر پہنچ سکتے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن فطرانہ اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول ہے جمہور علماء اکرام کا کہ جن جن کو عام زکاة دی جا سکتی ہے اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور دوسرا قول ہے مالکیوں کا وہ کہتے ہیں کہ فطرانہ صرف فقیروں مسکینوں کا حق ہے دوسرے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے اور اسی قول کو اختیار کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور یہی راجے ہے دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں مالکیوں کے ساتھ کیوں کیونکہ حدیث ان کے ساتھ ہے مالکیوں کے ساتھ ہے حدیث میں کیا الفاظ آئیت ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے حضور اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ فرض قرار دیا اور اس کے دو مقاصد ہیں نمبر ایک روزے دار سے روزے کے دوران جو کمی کتائی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے اور نمبر دو وطو مطلی مساکین اور تاکہ یہ فطرانہ مسکینوں کے لیے غلہ بن جائے خوراک بن جائے کھانا بن جائے تو یہاں پہ آپ نے صرف مسکینوں کا نام دیا ہے اس لیے فطرانہ صرف مسکینوں کے لیے ہے یہی پہ آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث ہم نے کی توفیق نیعت فرمائے و صل اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا محمد و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین